محمد ستار وکر ستمبر تک کا ہوتا ہے اور برج سملک اشرہ سو گیارہ ستمبر سے اٹھارہ ستمبر تک کا ہوتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں اشرہ ون اشرہ ٹو اشرہ تھری کی مرد و خواتین کی خصوصیات برج سملک ہے اشرہ اول برجوں کے عینے میں اپنی زندگی و کردار اپنے خوبیوں خامیوں سے واقف ہونے کے شائق خواتین و حضرات کو چاہیے کہ وہ جس اشرے میں پیدا ہوئے ہیں اس کا مطالع ضرور کریں تب ہی انہیں اپنی حقیقی خصوصیات سے آگئی ہوگئے برج سملک کے زیرے اثر اگر آپ چھبیس اگسے دوستنبر تک پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا تلق برج سملک کے پہلے اشرے سے ہے جس پر سیارہ تارت کے دہرے اور کوئی اثرات پڑ رہے ہیں گویا آپ خاص سملی خصوصیات کے مالک ہیں سملہ کی اشرہ اول کا مرکزی خیال نظام کے میمار ہے اس اشرے میں پیدا ہونے والے افراد راستواز دیانتدار اور صاف گو ہوتے ہیں ان میں بعض قائدانہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتیں یا توانائیاں کسی گروپ یا مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ انفرادی طور پر اپنا کاروبار کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہوتے البتہ کچھ لوگ امدہ رفیق کار کاروباری شریعت یا ساتھی ثابت ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ نگاہوں کا مرکز بننے سے گریز کرتے ہیں پسے منظر میں رہ کر کسی جماعت یا مقصد کے لیے کام کرنا پسند کرتے ہیں یا یوں گم نام رہ کر ازادی کے حساس سے لطف اندوس ہوتے ہیں اس اشری میں پیدا ہونے والے کچھ لوگ جو اکیلے کام کرنا پسند کرتے ہیں یا اپنی علیدہ رائے اختیار کرتے ہیں وہ اکثر دوسروں سے الگ تھلگ اور کٹ کر رہ جاتے ہیں اشری اول کے لوگ تحریر اور تقریر کے ذریعے منصوبہ خیال اور طرز فکر کو تفصیل سے بیان کرنا پسند کرتے ہیں وہ عام طور سے اپنی رائے کے حق میں سیکڑوں دلیلیں پیش کرتے ہیں یہ لوگ کسی ایک آئیڈیا یا طرز فکر سے وابستہ ہو سکتے ہیں یا کسی ایک ہستی کے دیوانے بھی ہو سکتے ہیں اشری اول والوں کے لیے مشورہ برسملا کے اشری اول والوں کو اپنے روئیے میں تھوڑی سی لچک لانی چاہیے جو ہو رہا ہے اور جیسے ہو رہا ہے ہونے دیں اپنے کام اور گریلو زندگی کو ایک دوسری سے الگ رکھیں ایک قدم آگے بڑھیں اور دوسروں سے بھی وفاداری بھروسے اور ذمہ داری کا تقاضہ کریں تاریخ کرنے والوں اور چمٹے رہنے والوں سے اپنے آپ کو بچائیں وقتن فوقتن کچھ خودگرزی کا بھی مزائرہ کریں برسملا کا اشری ادھوم اگر آپ کی تاریخ پدائش تین ستمبر سے دس ستمبر تک ہوئی ہے تو آپ کا برسملا کے دوسرے اشری سے تلک رکھتے ہیں جس پر سیارہ زہل کے اثرات پڑھ رہے ہیں گویا آپ کی شخصیت سیارہ تارت اور زہل کی خصوصیات کا دلچسپ انتجاز ہے زہل حدود وقیوت غور وفکر اور سبر و برداشت کی خصوصیات آپ کے اندر پیدا کرتا ہے برسملا کے اشری ادھوم کی مرکزی خیال میمار ہے لہٰذا اس اشری میں پیدا ہونے والے سملہ افراد کی گہرائی کو ناپنا ان کی تیہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے ان کی ظاہری نکاس اور اندہ پرسرار رویے کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی وجہ یہ ہے کہ اشری ادھوم کے لوگ اکثر اپنی انتہائی ذاتی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں جس کے بارے میں کچھ کہنا یا جس میں حصہ دار ہونا بہت مشکل ہے اپنی ذاتی جستجو یا جدوجہد کا بیڑا انہیں تن تنہا اٹھانا پڑ سکتا ہے ذہانت کی طاقت ان لوگوں میں سب سے نمائع ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنے ذہن کو گو نگو سائنسی تقنیقی اور عملی سرگرمیوں میں نہایت خوبی سے استعمال کر سکتی ہیں اور عام طور سے اپنی فن کرانا صلاحیت اور ہنن کو نہایت بلندی پر لے جاتے ہیں ان کے ہاں اپنے کام میں اعلیٰ میار برقرار رکھنے پر سب سے زیادہ زور ہوتا ہے لیکن ستم زریفی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے سے کم تردرجے کی اہلیت رکھنے والے لوگوں سے بھی وہی توقعات رکھتے ہیں جو ان کا اپنا میار ہے اور وہ جب ان کے میار پر پورا نہیں اترتے تو یہ ان سے نہ صرف دور ہو جاتے ہیں بلکہ ایسے لوگ ان کی نخائط صفاکانہ تنقید کا حدق بھی بناتے ہیں ان لوگوں کی شخصیت کی تکمیل میں پسند اور ناپسند نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے اگر بچمن میں انہیں نظر انداز کیا گیا ہو اور یہ محبت اور شفقت سے محروم رہے ہیں تو جوانی میں یہ دوسروں کے ساتھ وہی رویہ اپناتی ہیں جو بچمن میں ان کے ساتھ اپنایا گیا تھا اشرا دوم کے بعد سملہ افراد ظاہر بہت نیک اور شریف لگتے ہیں لہذا لوگوں کو ان کے بارے میں یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ دواترنوالہ ہیں لیکن بارال جو بھی انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں برسملہ کے اشرا دوم کے لیے مشورہ اپنے عالی میار سے سمجھو تھے کہ یہ بغیر اپنے اندر لچک اور قبولیت کو برقرار رکھیں محبت اور تعلقات میں دل کے راسوں کو کھولیں دوسروں کو معاف نہ کرنے اور یکسر مسترد کرنے سے گریز کریں نیکی مہربانی اور معاملہ فہمی ایسی خصوصیات ہیں جو پروان چڑھائے جانے کے قابل ہیں اپنے آپ کو معاشریتی اقدار یا قانون سے بالاتار سمجھنے سے احتزاز کریں اپنے عدم تحفظ کا اظہار کرنے سے نہ ڈریں برج سملہ کا اشرہ سوم گیارہ ستمبر سے اٹھارہ ستمبر تک پیدا ہونے والوں کا تعلق برج سملہ کی تیسری اشرے سے ہے اس اشرے پر سیارہ زہرہ اثرانداز ہے لہذا اس اشرے میں پیدا ہونے والے افراد سیارہ اطارت کی سات سیارہ زہرہ کے اثرات کا ایک شاندار امتجاز ہے اطارتی زہاند کے ساتھ زہرہ جمالاتی زوق اور ہمانگی اس اشرے میں پیدا کرتی ہے سملہ کے تیسری اشرے کا مرکزی نکتہ خیال لفظ پرست ہے گویا اس اشرے میں پیدا ہونے والے افراد عدب وفن سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں ان لوگوں میں بلا کا ذینی نخار اور امتجاز کرنے کا غزب کا شعور ہوتا ہے سملہ کے اشرے سوم والوں کو اپنے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے طلب کرتے ججکتے یا شرماتے نہیں ہیں انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ دوسروں کو کیا زیب دیتا ہے بلکہ اس بات سے سروکار ہوتا ہے کہ انہیں کیا زیب دیتا ہے اگرچہ یہاں سملہ کی فرشناسی خدمت گزاری اور تابداری کا پہلو نمائن نہیں ہے لیکن اس سے وہ تاثر ہرگز نہیں ابرتا کہ یہ لوگ مخص دولت کے بھوکے اور سرد محر ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ تاثر ابرتا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ابھی دوسروں کی طرح محبت دینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ان میں اپنے اور دوسروں کے احساسات کے میار میں تمیز کرنے کا گہرہ شعور ہوتا ہے لیکن اگر ان کے جذبات کے مرکز میں خلل واقعہ ہو جائے تو ان کا توازن بگڑ سکتا ہے ان میں چیزوں کو جنگتو قبول کرنے کا رجان پایا جاتا ہے اور وہ اپنے دانش مندانہ پیلوں کو پرجو شمائق کرتے ہیں خود ترسی کے جذبے اور خود تنقیدی کے فقدان سے انہیں بہت نفرت ہوتی ہے لہٰذا وہ ان لوگوں سے بلخصوص بڑی سختی سے پیش آتے ہیں جو اپنی خامیوں کو پروان چڑھانے میں مگن رہتے ہیں یہ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتے جنہوں نے ان سے کبھی گرداری کی ہو یا ان کے منصوبوں کو ثبوت تاز کیا ہو اب تری بے ترتیبی بے سلیکی اور انتشار سے نفرت اور بے زاری سے قطع نظر ان کی خصوصیات میں نفاست ترتیب سلیکہ اور کرینہ شامل ہے دوسرے لفظوں میں نفاست سلیکہ حسن تربیت ان پر ختم ہے ان کی ایک اور مسوت خوبی خود اتمادی بھی ہے بارال وہ اپنے آئیڈیاز کو نافذ کرنے میں تقریباً بے رحم اور سنگ دل ہو سکتے ہیں اور اکثر بڑی چابک دستی سے اپنی تیز فہمی کو پروے کار لاتے ہیں برسملہ کے اشرہ سوم کے لیے مشورہ دوسروں کے جذبات واساسات کے معاملے میں زیادہ ہمدردی کا مزہرہ کریں ہر شخص آپ کی طرح خولادی قوت ہے ارادی کا مالک اور راستباز نہیں ہے اپنے آپ کو اپنے ذہن میں سربن نہ کریں کھانے سے رکبت پیدا کریں نیند اور ہواسی سرگرمیاں آپ کی توانائیوں کو مدم کرنے کے لیے نہائید ضروری ہے نہ تو پسے پشت ہوں اور نہ ہی دوسروں پر حس سے زیادہ بھروسہ کریں تو دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ في امان اللہ